بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کل 26 نومبر کو آپ سب کو پتا ہے پنڈی پہنچنے کا اور پورے پاکستان میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہاں پر پہنچیں اور کل کی ان کی جو تخریر تھی وہ بڑی اہم تھی میں اس کے ایک پہلو پر بات کروں گا جو خاص طور پر آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے ہے کیا انہوں نے میسے دیا ہے اور اب وہ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں پھر دوسرے کیمپ کا بھی آپ کو حال بتاؤں گا اس وقت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ صدر مملکت پر دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صدر مملکت کا نام لے کر یہ پنڈی کو اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سنا رہے ہیں کل خاص طور پر بلاول بھٹو نے کس کو دھمکی دی ہے اور ان پر کرٹیسزم کر رہے ہیں پورے ملک میں ایک اس طرح کا محول انہوں نے بنایا ہے کہ ہمارے جو سینئر جرنلز ہیں ان پر ایک طرح سے مرڈ ریسیلنگ جس طرح ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو عمران خان کی جو تقریر ہے اس میں کل انہوں نے واضح طور پر انتہائی انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو جو آرمی چیف کی تقریر کا پروسیس ہے اس سے علیدہ کیا ہے اپنے خطاب میں انہوں نے آرمی چیف کی تقریر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی اور انہوں نے اس پروسیس پر کوئی بات نہیں کی جو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی وہ ایک بھرپور مکمل سیاسی ڈیمانڈ تھی انہوں نے کہا کہ ہم 26 نومبر کو آئیں گے پورے پاکستان سے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ تحریک انصاف سے تعلق نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ آئیں اور ایک اور دو بجے کے بیچ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں اور میں اگلا جو لاحے عمل ہے اس کا اعلان وہاں پر کروں گا وہاں پر دھرنا دینا ہے واپس چلے جانا ہے پھر کب آ کے دھرنا دینا ہے یا اتجاج کرنا ہے وہ سارا لاحے عمل جو ہے وہ عمران خان اس دن اناؤنس کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میری ڈیمانڈ کیا ہے ہم سب لوگ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ فری فیر اینڈ فریش الیکشنز ہوں ٹرانسپیرنٹ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن جس میں لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کر سکیں انہوں نے کہا کہ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بہت طاقتور ہیں اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں جو کوئی لائر ہے کوئی جج ہے کوئی بزنس مین ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی مزدور ہے کوئی دکاندار ہے کوئی خاتون ہے کوئی بچی ہے کوئی بچہ ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں اور اس کو یہ بتائیں یہ ساری صورتحال جو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے سوال کریں کہ اس سے نکلنے کا کیا حل ہے تو وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ انتخابات ازادانہ شفاف انتخابات اور یہی ایک ذریعہ ہے اس معاملے سے اس کرائیسز سے پاکستان کو نکالنے کا اور یہی تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے دوسری جانبے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے ماضی میں اس سے ایک ہفتہ پہلے تک عمران خان نے یہ بڑا کھل کر کہتے تھے کہ یہ جو ذرداری ہے جو شریف خاندان ہے ان کو آرمی چیف کی تقرری کی کوئی مورل ایتھارٹی نہیں ہے اور یہ چھوڑ دیں آنے والے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ پر یہ معاملہ چھوڑیں اور بھلے جنرل کمر جعوید باجوا کوئی ایکسٹینشن ملتی ہے تو مل جائے جب تک نیا آرمی چیف نہیں آتا نئی گورنمنٹ نہیں آتی اور وہ اسے جا کر اپوائنٹ نہیں کر دی مگر انہوں نے بعد میں اپنے اس موقع میں تبدیلی کی اور اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے صدر آرف علوی کی جو ڈپلو میں سی ہے ان کی جو گفت و شنید ہے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ اس معاملے کو پی ڈی ایم یہ بیان کر رہی تھی کہ یہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے یہ جو تقریہ آرمی چیف کی اور عمران خان اس پر سیاست کر رہے ہیں تو عمران خان نے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے جو مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا اور مجھے میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا کہ اب مارچ میں مارچ کے انتخابات کی تاریخ مل جائے گی چھبیس نومبر کو آنے کا کہا تھا لیکن یہاں پر بہت سارے جو معاملات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھبیس نومبر سے پہلے حل ہو جائیں گے جن میں چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر ہے جن میں انتخابات کی تاریخ ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر ایک گرینڈ ریکنسلیشن اس حوالے سے ہوتی ہے تو اس میں تحریک انصاف اسمبلیوں میں بھی جا سکتی ہے لیجسلیٹیو ریفارمز جو ہیں الیکٹرولر ریفارمز کے لیے جا سکتی ہے جو کیئر ٹیکر نظام بنانا ہے اس پر گفتگو کے لیے واپس جا سکتی ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ عمران خان خود اسمبلی میں جائیں ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی نومینی کوئی بھی شخص اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو حل کر سکتا ہے لیکن اس کی وہی شرط جو عمران خان نے پہلے رکھی تھی کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور یہی آج بھی عمران خان کا موقف ہے کوئی موقف انہوں نے تبدیل نہیں کیا انہوں نے یہ واضح کر دیا کل کے جو خطاب کی اہم بات تھی کہ ان کا جو بھی سٹانس تھا وہ جو بھی بات کر رہے تھے ان کا حدف کوئی آرمی چیف کی تقری نہیں تھا نون لیگ اور پپلز پارٹی نے عمران خان پر الزام لگایا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ جو لانگ مار چاہے یہ جو اتجاج ہے یہ سب اس لیے ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے وہ آزادانہ انتخابات ہیں تاکہ لوگ اپنی حقیقی حکومت اپنے حقیقی نمائندوں کو چن سکیں اور جب وہ نمائندے حکومت میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ان مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ان طاقتور لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے یہاں پر رول آف لوگ کے لیے وہ حکومت اس طرح کے اقدامات اٹھائے گی کہ جس سے وہ آداب فاصل ہوں گے اور کل بھی اپنی تقریر میں عمران خان نے یہ کہا کہ یہ حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو رہا ہے اور یہ جو ہماری سٹرگل ہے اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک حقیقی آزادی مل نہیں جاتی تو کل ایک طرح سے یہ بلکل واضح ہو گیا کہ اب اگر کوئی پھڑا ہے تو وہ جی ایچ کیو کا اس حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے عمران خان کا نہ جی ایچ کیو کے ساتھ کوئی پھڑا ہے نہ آرمی چیف کی تقریر کے حوالے سے کوئی پھڑا ہے وہ بلکل ایک سائٹ پہ بیٹھ کے انتخابات کے لیے 26 نومبر کو آئیں گے اس وقت تک نئی تقریر آلموسٹ ہو چکی ہوگی اس وقت عمران خان یہ جو لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر ہے اس کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نئی اسکری قیادت کو یہ پیغام دیں گے کہ ان آزادانہ انتخابات کے لیے آپ کام کریں اور جو دوسرا فریق ہے اس کو اس جگہ پر لے آئیں کہ اس ملک میں انتخابات ہوں اور یہ جو مسئلے ہیں ہمارے حل ہوں کیونکہ سیاسی استحقام آئے گا تو معاشی استحقام آئے گا تو انہوں نے تو اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے دوسری جانب ابھی جو بحسیں چل رہی ہیں وہاں پر وہی سینئورٹی لسٹ جنرل آسم منیر کو نواز شریف صاحب بنانے پر بزید ہیں ہو سکتا ہے کہ جی ایچ کیو بھی اسی پر مان جائے لیکن ایک بڑی کنفیوزن ہے بڑا ابحام ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ سمری آگئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آئی لیکن یہاں پر ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہی ہیں کہ نواز شریف اپنی پوری ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ان کے نزیق سینئر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہوگا اس سے پہلے بھی جب بھی جی ایچ کیو نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں دوہزار سولہ میں جو ریکمنڈیشنز آئیں دوہزار تیرہ میں جو ریکمنڈیشنز آئیں نواز شریف نے اس کے خلاف کام کیا اس کے خلاف انہوں نے منظوری دی اور جی ایچ کیو کی جو ریکمنڈیشنز تھی ان کو نئی مانا تھا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بارحال سینسٹیو ایشیو ہے اس پر ہم پولٹیکس نہیں کرنا چاہتے اس وقت سارا فوکس 26 نومبر پر ہے اور عمران خان ایک بہت بڑا مجمع لے کر آ رہے ہیں پنڈی میں اور ان کا مقصد صرف اور صرف نئے انتخابات ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا